رمضان مبارا وہ دونوں یار اچھے ہیں احمد اعزائی کی یہ بات ہے اور پھر ایک شیر ارز کرنے کے بعد اور پھر میں مقتب پڑھوں گا کہ وہ بڑا خوبصورت شیر ہے اور وہ شیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عقیدہ کی بات ہے محبت کی بات غلامانے محمد جہنم سے خطر کیا ہے آہ خطر کیا ہے مگرم غلامانے محمد جہنم تو برخ ہے لیکن غلامانے محمد کو جہنم سے خطر کیا ہے جہنم سے خطر کیا ہے جہنم سے خطر کیا ہے کیوں کہ شفاعت جن کے ذمہ ہیں شفاعت جن کے ذمہ ہیں وہ ذمہ دار اچھے ہیں شفاعت جن کے ذمہ ہیں وہ ذمہ دار اچھے ہیں تیرے ذمہ دار اچھے ہیں تیرے ذمہ دار اچھے ہیں شفاعت جن کے ذمہ ہیں وہ ذمہ دار اچھے ہیں تیرے ذمہ دار اچھے ہیں شفاعت جن کے ذمہ ہیں وہ ذمہ دار اچھے ہیں تیرے ذمہ دار اچھے ہیں کیا دیکھا ہے تیرے ذمہ دار اچھے ہیں تیرے ذمہ دار اچھے ہیں میرے لئے تیرے لئے میرے لئے میرے آنکھا نے پاکٹ کی ہوئی ہے آبات جن کے ذمہ ہیں آنکھا کا گدا ہوں اے جہنم میں تو پہ سن لے آنکھا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام میں مدنی ہوں شفاعت جن کے ذمہ ہیں وہ ذمہ دار اچھے ہیں شفاعت جن کے ذمہ ہیں وہ ذمہ دار اچھے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہاتی ہائے 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 شفاعت جن کے ذمہ ہیں وہ ذمہ دار اچھے ہیں مختارس کی ہے مختارس کی ہے مزا آ جائے ہائے کیا مزا ہے ہائے کیا مزا ہے مزا آ جائے اے آمیں اے آمیں تجھے جب سامنے رب کے مزا آ جائے اے آمیں تجھے جب سامنے رب کے تجھے جب سامنے سب کے نبی کہہ دیں نبی کہہ دیں نبی کہہ دیں آقہ کہہ دیں مولا جی کہہ دیں میرے آقہ کہہ دیں تیرے آقا کہہ دیں کہ تیرے عشق کے وہ سارے اتوار تیرے عشق کے کردار مزا آ جائے تجھے جب سامنے رب کے نبی کہہ دیں کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں خدا کا خدا کا سامنا ہو بھوبرو ہوں شاوہے مہشے منور بر اب ذراتے پر مبر ہو کیا کہنا مزا آ جائے آ میں تجھے جب سامنے سب سب کے نبی کہہ دیں نبی کہہ دیں نبی کہہ دیں اور وہ سبی کہہ دیں سبی کہہ دیں کیونکہ نبی کے ساتھ یار بھی تو سبی ہے نا سبی کہہ دیں کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں اور آپ نے جو اضافت کیا تھا اس میں درہول پڑھ دیں وہ تھا اس طرح اس کا پہلا مستر مجھے راکس اب یاد نہیں آئے لیکن وہ تھا مگر لے کے مدینے میں وہ سب اشعار اچھے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو ناتخوان کی محفل جو ناتخوان حضرات تشریف لات چکے ہیں وہ اپنی ناتخوانی سے اجل وگر ہوں گے اور یہ تو شہر رمضان ہے شہر معصات ہے محبت کا پیار کا مہینہ ہے لیکن محبت اور پیار کا آغاز تو میم سے ہوا ہے نا اور میم کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقفہ وقفے بار حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک مجھے پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں سار عامر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی ناتے ہم ضرور سنیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے پیارے حقائق اس میں حقائق تو بڑے تلخ ہوتے ہیں حقائق کبھی پیارے نہیں ہوتے ہمیشہ تلخ ہوتے ہیں لیکن چونکہ پیارا رمضان ہے تو حقائق بھی پیارے ہی کہلائیں گے میں آج اس موقع پر جو پہلا موقع ہے پہلا روزہ ہے میں آج ایک شخص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس شخص کی بڑی عزت کی جاتی ہے اور اس کی عزت اس بنیاد پر کی جاتی ہے کہ اس نے قرآن پاک پر آراب لگوائے لیکن وہ بنو مئیہ کا ایک دہشتگرد تھا بنو مئیہ نے ایک دہشتگرد پالا تھا اس کا نام تھا حجاج بن یوسف اور میں اس کا ذکر اس بنیاد پر نہیں کر رہا کہ حجاج بن یوسف نے کوئی بہت بڑے بڑے کارنامیں انجام دیئے میں صرف ایک ہستی کے وجہ سے اس کا ذکر کر رہا ہوں اور ان کا نام ہے حضرت عصمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بکر کی دو صاحبزادی ہیں ایک صاحبزادی وہ ہے جن کے بارے میں تو کچھ کہیے گا بھی مت جن کے بارے میں تو کچھ کہیے گا بھی مت کیونکہ ان کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا خدا نے کہہ دیا تس آیات برات نازل ہوئیں اپنے وقت کے دو صادق ہستیوں کی موجودگی میں حضرت یوسف کا جب کرتہ پھٹا تھا تو بکرے نے گوائی دی تھی بچے نے گوائی دی تھی ایک بکرہ بھی بولا بچہ بھی بولا بعض آیات میں آتا ایک بکرے نے گوائی دی بعض آیات میں آتا ایک بچہ بولا لیکن مستند اور قوی روایت ہے کہ بچہ گوائی دی حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گوائی کے لیے ان کے دامن میں بول پڑے اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آیات لے کر آیا ہوں اور انہوں نے وضاحت کی کہ میری ماں پر انگلی مت اٹھانا لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر واقع افق کی موقع پر ازامات لگے تو آپ نے اپنے آپ کو تیس دن تک کمرے میں بند کر لیا تاریخ کے بہت بڑے بڑے اشخاص موجود تھے لیکن سب سے بڑے جو تھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تھے اور آقا ہیں اور ان کے بعد کوئی صدیق تھا تو وہ صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے لیکن اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں حصیوں یعنی پہلی حصی کو تو بہتر یہ وحی روکا اور دوسری حصی کو رسول اللہ نے روکا کہ تم بھی چپ رہو میں بھی چپ رہتا ہوں کیونکہ آئیشہ کی گوائی ہم نہیں دے سکتے اللہ تعالی عنہ دے کہ وہ تو ایسے سو جاتی ہیں بکریاں آتی ہیں اور گوندہ و آٹا کھا کے چلی جاتی ہیں اتنی شریف ہیں ان کی بہن ہے حضرت عصمہ بنت ابو بکر ان کے صاحب زادے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر توجہ فرمائیے گا حضرت عبداللہ بن زبیر کی ناشے مبارک کو حجاج بن یوسف نے مکہ پر چڑھائی کر کے ان کی ناشے مبارک کا سر مبارک کاٹ کر ان کا دھڑ جو ہے وہ مکہ پر یعنی قابط اللہ پر لٹکا دیا جب حضرت عبداللہ بن عمر وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ اے زبیر کے بیٹے تم ایسے نہیں ہو جس طرح تمہیں سعجی سلوک کیا گیا ہے تم وہ نہیں ہو جو تمہیں سعجی سلوک کیا گیا ہے کسی نے حجاج کو خبر دی اور کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی لاش کو دیکھنے کے بعد عمر کے بیٹے نے کیا کہا کہ تم ایسے نہیں ہو حجاج نے کہا کہ عمر کے بیٹے کو بلاو جنہا عبداللہ بن عمر کا جواب آیا کہ ابھی کسی میں اتنی طاقت اور حمت نہیں ہے کہ فاروق عاظم کے بیٹے کو بلا سکے لہذا وہ تو پہاڑیوں کی طرف چلے گئے لیکن اس نے کہا اس کی ماں کو اس کی لاش دکھاؤ اب سنیے کہ ماں ماں ہے حضرت عصمہ بنتی ابوبکر بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر باپ ہے زبیر بن عوام باپ کون ہے زبیر بن عوام رسول کے فپیزاد بھائی بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر خالہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرد جو آپ کہتے نا خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے یہ کیسے پتہ چلا آپ کو کیونکہ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ میری کوئی اولاد نہیں کیا میں زبیر کے نام پر اپنی کونیت رکھ لوں تو آپ نے کہا کیوں نہ رکھو خالہ بھی تو ماں کے برابر ہوتی تو آج انہوں نے کی وجہ سے پتہ چلا میں خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے تو آپ نے کونیت رکھی جب اب بڑا دردناک لمحہ آ رہا ہے اور جب عجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ اسما بنت ابوبکر اب والدہ ہے اس نے کہا بدبخت نے کہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اسما کو لے کر آؤ روح نہیں کہا پٹتی لوگوں کی جب عجاج کو اچھا کہتے ہیں تو کیسے روح نہیں کہا پٹتی ان کی ایک بدبخت ایک نامرات ایک ناحنجار شخص جس نے بوبکر کی بیٹی سجدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی اور یہ وہ صاحب زادی ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے آپ بھی جانتے ہوں گے آپ بھی جانتے ہوں گے ماہ سے سمیرہ آپ گئے ہیں مکت المکرمہ تو اب آپ نہیں کہیں جو آپ بھی جان لیں گے اس شہرہ کا نام جس شہرہ سے حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا جان کے لیے کھانا لے کر دو ازار بندوں میں لے کر جاتی تھی اس شہرہ کا نام ہے ذات النتاقین اس شہرہ کا نام ہے طریق ذات النتاقین طریق ذاتن طریق کہتے ہیں اسٹریٹ کو طریق ذات النتاقین ذات النتاقین اسٹریٹ ذات النتاقین کا مطلب ہے دو پٹکوں والی دو ازار بند والی تو اس بدبخت نے کہا ادھر آ دو ازار بند والی کیوں بانتی تھی تو دو ازار بند تو حضرت اسما بند ابو بکر رونے لگی انہوں نے کہا تو مجھ پر الزام لگاتا ہے میں دو بند کیوں بانتی تھی کیا تجھے پتہ نہیں کہ ایک ازار بند میں تیرے رسول کے لیے بانتی تھی جس میں کھانا میں لے کر جاتی تھی اور دوسرا ازار بند اپنی ناموس کے لیے بانتی تھی اور تُو نے آج مجھے یہ کہہ کر پکا رہا ہے اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ تمہیں حجاج تم یہ کیا کر رہے ہو تم نے اسما بنت ابو بکر پر انظام لگایا تو میں بتانا سے بھی چاہتا اس کا جو حشر ہوا سو وہ ہوا خدا کے باس سے اپنے ہیروز برس اس کا نام نکال کر باہر بھیک جائے جو ابو بکر کی بیٹی کی تصدیل کر سکتا ہے ماذا اللہ وہ صاحب زادی جنہوں نے سو برس کی اوپر پائی جنہوں نے واقع کربلا دیکھا جنہوں نے امام حسین کے قتل پر اپنے بیٹے کو کہا دیکھو دیکھو کیا ہو گیا آج گھران فاطمہ لٹ گیا جو وہ تھی کہ جو ہر وقت اس بات پر مصر رہا کرتی تھی کہ یا تو خلافت عبداللہ کے پاس ہو یا خلافت حسین کے پاس ہو باقی کوئی قابل نہیں ہے کہ اس کے پاس خلافت ہو آپ نے اس شخص کو اپنا ہیرو بنایا ہے جو بنو امیہ کا پالتو دہشک گرد تھا جس کا نام حجاز بن یوسف تھا کوئی اس کو ہیرو نے مانے میں اس لیے پیارے حقائق میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے نبی کی اہلیہ کی بہن چاہیے چھوڑ دیجئے اپنے دوست کی اس بیٹی کی عزت نہ کی کہ جو تین دن تک غار سور میں کھانا لے کر جاتی تھی غار سور کبھی کوئی چڑھا ہے ارے غار حیرہ چڑھنا مشکل ہے غار سور تو چھوڑ دیجئے غار سور میں تین دن تک وہ عورت کھانا لے کر جاتی رہی وہ زبیر بن عوام کی اہلیہ تھی وہی زبیر بن عوام جو جنگے جمل میں حضرت علی کے سامنے آئے حضرت علی نے ان کو کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تم میرے سامنے تلوار اٹھاؤ گے وہی زبیر بن عوام یہ سنتے ہی اپنے گھوڑے کو لے کر آگے چلے گئے ایسے زبیر بن عوام تھے اور ایسی عورت تھی اسمہ بنت ابوبکر جن کو رسول اللہ نے یہ خطاب دیا تھا ذات انتہ تاقین رسول جس کو خطاب دے دیں اس خطاب کا کوئی مزاق اڑا سکتا ہے یہاں مجھے عوام دیں جو رسول کے دیئے ہوئے خطاب کا مزاق اڑا ہے وہ نامو سے رسالت کا سب سے ملا دشمن ہے اگر رسول اللہ نے کسی کو مراد رسول کا ہے اگر رسول اللہ نے کسی کو بوتراب کہا ہے اگر وہ اس کا مزاق اڑا ہے وہ نامو سے رسالت کا دشمن ہے اگر رسول اللہ نے کسی کو صدیق اکبر کہا ہے اور کوئی اس کا مزاق اڑا ہے وہ نامو سے رسالت کا دشمن ہے تو جگر بات آج نامو سے رسالت کی ہو رہی ہے تو یاد رکھئے کہ جس نے حضرت عصمہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہا کا مزاق اڑایا وہ بھی نامو سے رسالت کا دشمن ہے اس لئے حجاج بن یوسف کو اسلامی کریکٹر ماننا چھوڑ دیجئے جناب احمد الرقادی صاحب سبحان اللہ خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ اللہ اکبر راکس صاحب حمد باری تعالیٰ سے حمد باری تعالیٰ سے حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں اللہ 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 موسیقی موسیقی اللہ اللہ捕 موسیقی 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 کیا اوچھی شان ہے اللہ ہوں اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ ہوں اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ ہوں اللہ اللہ عصب ربی جلاللہ اللہ ہوں اللہ اللہ ماں فی قلبی غیر اولا اللہ ہوں اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 کون ہے مالک دو جہاں اللہ کون ہے خالق انسو جہاں اللہ 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 روک سب پنجابی کا ایک شیئ ہے دو جگدائے مالک تو اللہ ہو اللہ سب خلقت دا خالق تو اللہ ہو اللہ ہر ایک دائے رازق تو اللہ ہو اللہ ہر شہدے وچ نور تیرا اللہ ہو اللہ کر دے دل پر نور میرا اللہ ہو اللہ کرام ہر دم دم ہر دم کرام ہر دم ذکر تیرا اللہ ہو اللہ اللہ اس بے ربی جل اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ اللہ ہو اللہ اللہ نور محمد صلزللللہ اللہ ہو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 سبحانہ سبحانہ جناب شریعت لاتھرم اللہ سارے راتی کل پناتا اللہ ہے اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ چیڑے دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے چیڑے دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے یا کہنے کہنے اللہ 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 علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم